بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن راویہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی محسن میں اور ابن ساق بیکی اور ابن عصا کرم اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کے میں جائلیت کی رسوم بد اور لعب کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے دو راتوں کے اور ان دو راتوں میں اللہ نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے تن نوجوان اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کے ریور کے ساتھ تھے میں نے اپنے ساتھی سے کہا ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شگل دیکھوں اس نے کہا اچھا پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی پوچھا یہ کسی آواز ہے کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا اللہ نے میرے کانوں کو تھپ تھپ آیا اور میں سو گیا حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شواہوں نے مجھے بیدار کیا میں اٹھ کر ساتھی کے پاس گیا اس نے پوچھا اتنے لمبے وقت تک کیا کرتے رہے میں نے اس کو پوری آب بیٹھی سنائی دوسری رات پھر میں نے ساتھی سے کہا کہ میری بکڑیوں کا خیار رکھنا کہ میں جا کر کچھ شگل کروں اس نے اقرار کر لیا اور میں مکہ شیر کی طرف روانہ ہو گیا یہاں کر میں نے موسیقی کی ویسی ہی آواز سنی جیسی میں نے گزشہ رات سنی تھی میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا پھر قدرت نے میرے کانوں کو تھپ تھپ آیا اور میں سو گیا یہاں تک کہ دوسرے دن دوب نے مجھے جگایا پھر میں نے لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا میں نے کہا کچھ بھی نہیں اور اسے ساری صورتحال بتائی اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے رغبت ہوئی یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سر بلند سرفراز فرمایا حضرت جعبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ پتھر اٹھا تھا کر لانے لگے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا اپنا تحمد اتا کر کندوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندے پتھر سے محفوض رہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر کندوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھے آسمان میں لگ گئی پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے میرا تحمد میرا تحمد اور فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمد باندھ لیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک آپ بے ہوش ہو کر گھر پڑے میں دورتا ہوا آیا دیکھا تو آپ کی نگائیں آسمان میں پیوز تھی میں نے کہا اے بتیجے تمہاری حالت کیا ہے آپ نے فرمایا مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اریان نہ ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی اریان نہیں ہوئے